بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت البقرہ کی آخری حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں ہم وہ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ اور شریعت کے حکامات کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا فائننشل پولیسیز آپ خاص طور پر اسے کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں آپ لوگوں کی خدمت کے لئے اور دینی کام کی خدمت کے لئے آپ جو کچھ رقم آپ دیں گے یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کا کوئی لاؤس نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اس کا سیون ہنڈرڈ ٹائمز آپ ملٹیپلائے کر لیں تو یہ آپ کو اس نویت کا پروفٹ آپ کو ملنا ہے لیکن یہ بتا دیا کہ آپ نے احسان جتانے اور دل آزاری نہیں کرنی اگر ایسا کر لیا تو سب آپ کا زیرو ہو جائے گا اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا سیون ہنڈرڈ ملٹیپلائے آپ کرنے تو یہ آپ کا پروفٹ آپ کو ملنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا نہیں کرنا آپ کو اگر آپ دینی کام کے لئے یا لوگوں کی خدمت کے لئے کچھ رقم دے رہے ہیں تو اس کو مارکٹنگ کے لئے استعمال نہ کریں کہ بھی اس سے جی لوگوں کو پتا چلے کہ جناب یہ تو بڑا نیک آدمی ہے اور بہت کچھ دے رہا ہے تو یہ حرکت ہمیں نہیں کرنی تو یہ ہمیں بتا دیا گیا اور کبھی جب کسی کو رقم دیں تو اس میں کسی کو عذیت نہیں دیں بلکہ بہت عزت کے ساتھ آجزی کے ساتھ انہیں کچھ رقم ہمیں دینی ہے تو یہ حکامات میں اللہ تعالیٰ نے پھر مثال بھی دے دی کہ جناب اگر پروفٹ ہوا تو ایسا ہوگا کہ آپ کا ایک باغ ہے اس میں بارش آئے تو آپ کو پھال جو ہے وہ بھی ڈبل ہو جائے تو اگر اس نوعیت کی ہے یا آپ کی کمپنی ہے تو وہ اس میں آپ کا آپ پروفٹ کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں لیٹس پوز ٹین بلین تو وہ ٹونٹی بلین ہو گیا تو یہ اس نوعیت کا اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ برے ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو پہلے یہ سب زیرو بھی ہو جائے گا تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بتا دی اب یہ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے تھے اب اگلے لیکچر میں دیکھئے کہ مزید احکامات یہ ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یا جوہ الذین آمنوا انفقوا فی طیباتی ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا طیممو الخبیس منہو تنفقونا ولستم بآخذیہ الا ان تغمدو فیہی وعلموا ان اللہ غنی حمید ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرنا اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے اور کوئی بری چیز تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرنا تم اس طرح کی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو لیکن اپنا حال یہ ہے کہ اس کی قیمت گھٹا کر یعنی منمم پرائسز نہ لو تو اسے لینے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور جان رکھو کہ تمہاری اس خیرات سے اللہ بنیاز ہے وہ ستوڑا صفات ہے یعنی یہ بتا دیا کہ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ جو چیز بلکل بیکار کے ذمکی ہو تو وہ اٹھا کہ تم بڑا اپنی طرف سے انویسمنٹ کی کوشش کر رہے ہو اس میں مثلاً آپ کے پاس جانور ہے تو بلکل ایسا بکرہ کے جو بلکل مرنے کے قریب ہے وہ لے جا کے آپ غریبوں کو دے دو تو یہ ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ بھی اللہ کی راہ میں تم اگر خرچ کرو تو اپنی جو بیسٹ آپ کی ایسٹس ہیں وہ آپ نے کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ جس چیز کی جنہ بلکل بیکار چیز ہو تو وہ اٹھا کر نہ دو تو ان چیزوں کا اپنے خیال کرنا آپ کا اگر آپ اپنی کمپنی چلا رہے ہیں اپنا بزنس چلا رہے ہیں تو اس میں سے اچھی چیزوں کو دینا یہ نہ ہو کہ جو بلکل ایکسپائر ہو رہی ہوں پروڈکٹس اور وہ لے جا کے آپ غریبوں کو دے دیں تو یہ نہیں بلکہ اچھی پروڈکٹس آپ نے دینی ہیں تب ہی آپ کو یہ اس کا کئی سیون ہنڈرڈ ٹائمز آپ کا پروفٹ تب ہی ملنا ہے شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور خرچ کے لئے بے حیائی کی راہ سجھاتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے تمہاری طرح ساتھ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بڑی غصت اور بڑا علم رکھنے والا یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے اور لوگوں کی خدمت کے لئے ہم کچھ رقم کرتے ہیں تو بڑا شیطان دل میں ایک آئے گا وسوسہ آتا ہے وہ آپ پہ بھی آتا ہے مجھ پہ بھی آتا ہے ہم سب پہ آتا ہے کہ نہیں جناب یہ اس میں لوس نہ ہو جائے یہ نہ ہو کہ یہ رقم جو ہے نہ ضائع ہو جائے اور یہ اس میں اس قسم کے آتے ہیں اور جس وقت ہم کسی بے ہیائی کے کسی کام میں وہ اگر چاہیں تو جناب اس میں شیطان اس طرف سوچتا ہی نہیں بلکہ اس میں بڑا خوشی اس میں اس کو جناب دکھاتا ہے کہ یہ کرو اور لوگ ایسی حرکت کر لیتے ہیں اس کی بہت سی مثالیں آپ کو آج کل کے کلچر میں آپ کو موجود ہیں تو یہ سب حرکتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور شیطان کیا چاہتا ہے یا باپ کی اپنی آپشنیں جو چاہے آپ اختیار کریں اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اسے وعدے کا فہم اتا کر دیتا ہے اور جسے یہ فہم دیا گیا اسے تو درحقیقہ خیر کسیر کا ایک خزانہ دے دیا گیا لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی صرف دانش مند ہی حاصل کرتے ہیں یعنی جو آدمی واقعی سوچ سمجھ کر اپنے طریقے سے ڈسینن یہ لے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور لوگوں کی خدمت کیلئے ہم انویسٹمنٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب اس کا جو آپ کو خزانہ جو کچھ آپ کا بہت کئی گناہ آپ کو پروفٹ ہو کے مل رہا ہے تو یہ آپ کے لئے یہ عقل ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہے اور جو دانش مند جن میں عقل ہے تو وہی یہ سمجھتے ہیں ورنہ بے وکوف لوگ تو یہی کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پیسے زیادہ ہوں گے اور وہ زیادہ تر لگا دیتے ہیں اپنے کسی بے حیاء کاموں کے لئے تو اس کے جو جو بھی طریقے آپ جانتے ہی ہیں تو ان سب میں لوگ ادھر پیسے لگا دیتے تو ٹھیک ہے بھی یہ تمہارا ذوق ہے تم شیطان کا اگر بندہ بننا چاہو تو ٹھیک ہے تمہاری مرضی اور جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا چاہے تو وہ ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں یہ بتا دیا گیا اس کے بعد پھر یہ ارشاد ہوا اس بات کو سمجھلو اور مطمئن رکھو کہ جو خرچ بھی تم کرو گے اور جو اللہ کے حضور نظر یعنی ڈیڈیکیشن بھی تم مانو گے اس کا صلح لازمان پاؤ گے اس لیے کہ اللہ اسے جانتا اور اللہ کی اس حدایت سے موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگاہ نہ ہوگا اس سے یہ بتا دیا کہ یہ نظر نظر ہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے جب کسی بھی اپنے بزرگ کو کسی بھی کو ایک بڑھ کی نظر کے طور پر ایک یہ جناب یہ حاضر ہے تو ایک بڑی آجزی کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نکتا دیا کہ یہ کم صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرنا ہے کسی اور کے لئے نہیں چاہے وہ کوئی بہت بڑا کوئی ولیاللہی ہو کوئی نیک آدمی ہو اس کے لئے بھی نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں نظر کرنے تو یہ نظر ہمارے آپ دیکھئے کہ ہم چونکہ انڈین کلچر میں رہے تو اس میں یہی ایک طریقہ رہا ہے کہ اب دیکھئے کہ یا کچھ اور ایسٹس وہ بالکل حاضر کرتے بڑی آجزی سے وہی طریقہ پھر مسلمانوں میں بھی وہی طریقے آئے کہ انہوں نے کچھ نکچ بزرگوں کے وہ مدارات پہ جا کے یہ رقم کرنے لگے تو بھی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ نہیں یہ نظر کا کام صرف اللہ تعالیٰ کے حضور کرے اور اس کے بعد پھر آپ بڑی عزت کے ساتھ اپنے غریب لوگوں کے پاس اپنے پہنچانے یا اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی خدمت ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے کرنا ان چیزوں میں آپ نے نظر کہیں اور نہیں یہ ہمیں بتا دیا گیا تم اپنی خیرات اعلانیہ دو تو یہ بھی کیا اچھی بات ہے اور اسے چھپاؤ اور غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اللہ تم کو اس کا سلہ دے گا اور تمہارے بہت سے گناہ تم سے جھاڑ دے گا اور حقیقت یہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے یہ یاد رکھنا یعنی آپ جو رقم بھی آپ انویسمنٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ تو اس میں اگر کسی وجہ سے مجبوری ہے کچھ اعلانیہ اگر کرنا ہے تو ٹھیک ہے یہ درست ہے اس میں لیکن اگر چھپا کے دیں تو یہ زیادہ اچھا آپ کے لئے یہ بتا دیا کہ اس میں اجار آپ کے لئے زیادہ ہے کہ اگر خاموشی سے کریں اگر کسی وجہ سے کچھ مجبوری کی وجہ سے لوگوں کو پتا چل گیا that's okay اس میں کوئی ارجہ نہیں لیکن جان بوچ کے اپنے آپ کو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ اپنی مارکٹنگ نہیں کرنی اس طرح سے بس اگر کسی کو پتا چل جائے that's okay لیکن خاموشی سے لوگوں کی خدمت کریں اسی سے آپ کا عجر ملے گا اور اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے جو گرہ ہیں وہ بھی اس سے ڈیلیٹ ہونے شروع ہو جائیں گا تو یہ آپ کے لئے advantages ہیں اس کے بعد پھر معاشی خدمت کی وجہات اس کی reason بھی اللہ تعالی نے بتا دی اب دیکھیں اللہ تعالی لوجیکلی احکامات میں ہمیں اسی طرح بتاتے ہیں اور اس کی reasons بھی بتا دیتے ہیں کہ بھی اس لئے تم سے یہ حکم اس لئے دیا جا رہا ہے اب دیکھیں لئیس علیکہ خداہم ولیکن اللہ یہدی من يشاء وما ينفقو من خیر فلئنفسکم وما تنفقو نا اللبتغاء وجہ اللہ وما تنفقو من خیر یوفا الیکم وانتم لا تظلم من اس لئے نہیں مانتے تو اے رسول ان کی ہدایت پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے ایمان والو آپ البتہ سمجھ لیجئے کہ جو مال بھی آپ خرچ کریں گے اس کا نفع آپ ہی کو ملنا ہے اور آپ اسی لئے تو خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل اور اس مقصد جو مال بھی تم خرچ کروگے وہ قیامت میں تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے حق میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی تو اب یہ بتا بھی دیا کہ بھی دیکھئے کہ آپ جو بھی خرچ کر رہے ہیں تو اس کا جو بھی بینیفٹ ہے کریں کہ سٹارٹ میں صحابہ کرام نے دی رقم دینی شروع کی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے بھی جتنا آتا تھا وہ بھی سب کچھ آپ یہاں تک اپنا خجور اور کچھ حصہ وہ بھی دے رہتے ہوتے تھے مہات المومینین کرتی تھی تو اس کا ریزلٹ یہ ہوا اسی دنیا میں کہ ہر ہر آدمی کو اتنا رقم ملنے لگی کہ جس سے ان کی زندگی آسانی سے چلے اب یہ اتنا ہی تھا کہ جتنی ان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد پھر ٹھیک ہے جس نے جو پروفٹ مزید کرنا اپنی محنت کریں اپنا بزنس کریں اپنی جاب کریں وہ کرتے تھے اور زیادہ ان کو ملتی تھی لیکن یہ سب یعنی کوئی آدمی بھی غریب نہیں رہا تھا اب حضرت عمر رضی پروفٹ جو ہے وہ آپ کو مزید مل نا تب خود امیجن کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے عجر ہے یہ آپ کو ملنی ہے یہ ریزن ہے اور یہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بتا دیا کہ آپ نے جو دعوت ہے آپ کی ذمہ داری یہی تھی پہنچا دی آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ لازمی لوگ ہدایت پر بھی پہنچ تو یہ دیکھئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو وہی بات ہم پہ بھی ہے کہ ہم دین کی دعوت جو پہنچاتے تو بس ہمارا کام ختم ہو گیا اب اس کا جو پروفٹ ہے وہ مل جانا اور اگر مانتے تو یہ ان کو عجر ان کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا اور نہیں مانتے تو آپ کو عجر ملے گا اگلے کو نہیں ملے گا اس چیز کا خیال کرنا پھر اسی معاشی خدمت کی وجوہات کا مزید ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون دربا فی الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسیما هم لا يسألون الناس الحافا وما ينفق من خیر فإن اللہ بحی علی یہ خاص کار ان غریبوں کے لئے جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں اپنے کربار کے لئے زمین میں کوئی دور دوبی نہیں کر سکتے ان کی خودداری کی باعث نواقف ان کو غنی خیال کرتا ہے ان کی چہروں سے تم انہیں پہچان سکتے ہو وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانتے ان کی مدد کرو اور سمجھ لو کہ اس مقصد کے لئے جو مال بھی تم خرچ کروگے اس کا صلح تمہیں لازم ملے گا اس لئے کہ اللہ اسے خوب جانتا رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں خاص طور پر یہ ہوا تھا کہ ہجرت کر کے لوگ آتے تھے تو اب ان کو یہ بھی پوسیبلیٹی نہیں ہوتی تھی کہ وہ پھر مدینہ منورہ میں پہنچ گئے وہاں سے کئی دو در جائیں ورنہ ہر قبیلے کے لوگ انہیں پکڑ لیتے تھے اور پھر انہیں قتل بھی کر سکتے تھے یا ان کی کوئی اگر رقم لے کے وہ بزنس کرنے گئے وہ بھی چھین لیتے تھے تو فرمایا گیا کہ ان کی اپمدد اس لیے کرنے کا حکم ہے یہ کریں اور یہ دیکھئے کہ اس کے باوجود ان کی غنی محسوس ہوتے ہیں ان کی خودداری ان میں رہتی مانگتے نہیں آپ سے پوچھتے نہیں لیکن حکم دیا کہ آپ نے خود اپنے ذہن سے سوچے اور دیں تو وہ ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ بقاعدہ کچھ بدماش جو ہیں وہ انہی بچاروں کو زبردستی اس کام پر لگا داتے ہیں کہ وہ بس مانگتے رہے ہیں روز اور لاکہ وہ رقم خود ان کے اس بدماش کو پہنچ جاتے ہیں تو اس سے ہمیں بچنا ان کی نیدیں نہیں بلکہ آپ کے جاننے والے آپ کے اپنے دوست آپ کے رشتے دار آپ کے کولیگ جس کو ضرورت ہمیں ان کی خدمت کر اس کو آپ فوکس کیجئے اس لئے کہ جو مانگنے والے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا سارا حصہ ان بدماش کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے اور ان بچارے یہ جو فقیر جو آپ کو ہر سگنل پر میں بچارے جو لوگ شب روز علانیہ اور چھپا کر اپنے اللہ کی رام خرچ کرتے ان کے لئے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور وہاں ان کے لئے کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے تو بھی یہ جو آپ کا پروفٹ ہے یہ سارے اللہ اللہ کے ڈیٹا بیس میں سارا ایڈ ہو رہا ہے اور ایڈ نہیں ہو رہا بلکہ ملٹپلائے ہو کے مزید ایڈ ہو رہا ہے یہ بتا دیا گیا اور یہ اجر ہے کہ جس کی انویسٹمنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں یہ بتا دیا کہ ہم چاہے شبروز بھی کر رہے ہوں اعلانیہ کر رہے ہوں چھپا کے کر جو کچھ ہے سب کو پروفٹ آپ کے ساتھ آ رہا ہے اس دنیا میں بھی ریزلٹ آتا اور آخرت میں بھی آئے گا یہ فرما کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے نیگٹیو معاملات میں ہمیں احتیاط کرنے کے لیے کچھ پولیسیز انعیت فرمائیں اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں گے تو بلا تکلف ایمیل کر لیجئے جزاک اللہ خیر وحسن الجزا موسیقی موسیقی